السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں نت اللہ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین رشید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی الحمدللہ کل بھی تھوڑا سی دھوپ نکلی تھی آج بھی لیکن دھوپ اتنی ٹھنڈی آنا کہ بندہ دھوپ پہ بیٹھ نہیں سکتا مجھے یہ نہیں پتا دوسری علاقوں میں کیسا ہے ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں تو بہت ابھی بھی دھوپ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو جی آج ہم نے ٹک ٹاک پہ کچھ ایسی عورتوں کو باتیں کرتے سنا جو خود بھی وہی کچھ اور وہ بتا رہی ہیں جی اچھا ہوا ہے ٹھیک گندی ہے وہ اتنی گندی ہے تو میرا اس سے کیسے سلام دعا ہو سکتی ہے تو وہ تو ہر براہ مطلب جو براڈ پہ ہر بیٹھنے والے بندے کے ساتھ جو لگاتی ہے میچ اور وہ ایک بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ فلان لڑکی کا تمہیں پتہ ہے وہ جو وہ اتنی گندی زمانے کی گندی عورت ہے سارا نام بتا رہا تھا شاید سارا وہ زمانے کی گندی عورت ہے اور وہ مطلب یہاں جو لائی پہ ہر مرد کے ساتھ وہ بیٹھ کے تو وہ نا کرتی ہے لائیو لگاتی ہے تو وہ جو آگے سے وہ کہہ رہی ہے وہ کمل شہزادی ہے کوئی وہ اور خود وہ لڑکی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ خود لائیو پہ بیٹھ کے میں پتہ نہیں آپ آنکھیں مار رہی ہوتی ہیں آنکھیں مارتی ہیں دل بنا بنا کے اور زبان نکال نکال کے اور وہ خود بات کر رہی ہوتی مردوں کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے ہوئی ہوئی اگر وہ اتنی گندی عورت ہے تو میرا اسے کیا یار میرا اسے کیا تعلق ہے تو تیرے یہ مامے کا پتر ہے جس کو یار کہہ رہی ہے تو ایک بندے کو بھی یار کہہ لیا تو ہزار بندے کو بھی یار کہہ لیا تو یار یار ہی بن گیا غیر میرم تمہارے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے اور ادھر یقین کرے ادھر وہ جو حلی ویڈ ٹبر ہے وہ بھی وہی بچوں کو سکھا رہے ہیں دل بنانے اور ادھر بھی یہ جو ان کی وہ حاشم بھائی صاحب کی بہن جو ہے مہناز وہ جو پچھلے دن میں نے بتایا تھا ایک آدمی کو کہہ رہی تھی چوڑیاں اس نے کہا تمہاری ٹوٹ گئی ہے تو کہتی ہاں جانو ہاں مجھے سونے کی چوڑیاں لے کے دو کہ تمہیں پہنو گی نا تو آج وہ چھوٹی سی بچی کو گود میں بٹھا بٹھا کے کہہ رہی ہے دل بنا کے دکھاؤ دل بنا کے دکھاؤ یہ دیکھو بچی آپ کو دل بنا کے دکھا رہی ہے اور ایک اور بچی تھی وہ اتنا ہاں چھوٹی تو بھاگ باکے جا رہی تھی اور بڑی بچی اتنا پرفیکٹ دل بنا رہی تھی نا میں آپ کو بتانے سکتی میں نے آپ کو جب دکھایا میں نے کہا یہ ہماری پری جتنی ہوگی تو میں نے کہا دیکھے یہ کس طرح دل بنا کے دکھا رہی ہے تو میں حیران ہوگی یقین کریں ان کو عورتوں کی باتیں سن کے اور وہ جو حاشم صاحب بھائی صاحب ہیں ان کی بیوی جو وہ لائیو گندی سی دیوار کے ساتھ اس نے بیٹھ کے چولا بنایا اور وہاں وہ اٹا گوند رہی ہے وہیں وہ چائے بنا رہی ہے وہیں وہ لائیو پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی حتی کے کل والی رات کے والی ویڈیو میں جب میں نے اس کو دیکھا نا لائیو میں تو یہ پہلے حضبان کے ساتھ کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے بعد بچہ رویا تو اسی وقت ٹھکے جا کے اس کو لیٹ گئی اور رام سے دودھ پلانے لگی اور پورا پتہ چل رہا تھا کہ عورت یہ کیا کر رہی ہے بچے کو لے کے تو میں حیران ہوئی ہوں کہ یہ عورتیں ان کی کوئی پرائیویسی رہ گئی ہے زندگی کی تو ادھر جی دیکھا منٹو صاحب جو ہیں منٹو فیملی والے جو سیال تصور سیال صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تو ایک ساتھ میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو کہہ رہی ہے آپ کے تو کوئی نہیں ہے تو کہتا ہاں ابھی میں آیا ہوں آپ کی ریکویسٹ دو بار ہے یہ پہلے تو میں نے ریجیکٹ کیا پھر آپ کی ریکویسٹ آئی تو میں ان کا کوئی جاننے والا ہوگا تو میں اٹھ کے آئے ہوں ابھی ابھی میں آئے ہوں ابھی ابھی کہتا ہوں میں ابھی ابھی آئی ہوں تو ہاں آپ کی بیوی کدھر ہے جب ہوتی ہے نا وہ ہنسیمز آکتی تو رونک لگے جاتی کافی لوگ آ جاتے ہیں تو وہ آ جاتی تبیہ جب پیچھے سے چوہے کی طرح اس نے بھی بل سے نکالا اور آگی نہ سلام نہ دعا کیا حال ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو چلو جی دیکھتے ہیں تو کہہ رہا ہاں ہمارے تو یوٹیوب والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یوٹیوب والے اور بندے اور ادھر کے اور بندے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چلتے ہیں کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی میں تو ادھر بیٹھوں گی میں تو پہلے فالور کو سبسکرائبر کہہ رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اب مجھے پتہ چلا ٹک ٹوک کے فالور ہوتے ہیں اور ادھر سبسکرائبر ہوتے ہیں تو نہیں بھئی میں تو چلوں گی میرا تو لمبا پروگرام ہے تو وہ اس کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہے کہ میں جس طرح میں ساتھ نہیں بیٹھتی تو کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ادھر ابھی دیکھتے ہیں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے تو نہیں جی اب چلیں گے کیوں نہیں چلیں گے جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کی اور ادھر آئے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے وہ پرانا گھر بھی بنانا شروع کر دی اور دکھایا کہ اس کو بنانا کیوں ضروری ہو گیا بلکل اور آپ نے دیکھا نہیں علی جی سیر کے لئے کمنٹ آئیوں میں کہ یہ اس کی ویڈیو میں کام کام ہوتا اس کی ادائیں زیادہ ہوتی ہیں جن اداؤں پہ لوگ پاگل ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں عورتیں تو ان کو دیکھتی نہیں ہیں وہ پتہ نہیں پراندہ پہنے فرض سمجھ رہی پراندہ پہنے کے آگے اور آگے دو لٹے نکارنا اور اس کے اتنے اتنے وال ہیں زیادہ لمبے اس کے بال بھی نہیں ہیں تو وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھے جس میں ایک سائیڈ پہ یہ کھڑی اور دوسری سائیڈ پہ بھاوج کو بڑی کو لے کے کھڑی ہوئی ہے تھوڑی سے لمبے بال ہیں اس کے پر نا وہ جو بڑے بھائی کی بیوی ہے بڑے بھائی کے بھائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا تھرک جاڑ رہا ہے وہ ان پہ بھی تھرک کو دکھا رہا ہے تو وہ کسی نے لگائی ہوئی تھی کہ یہ جو نائٹ مطلب کے سال کے اندین دن تھا نیوئر نائٹ ہاں جی وہ منانے گئے ہو تھے اور وہ ساتھ اس کو لے کے ساتھ کھڑی دوب کے مر جا تو تو اس کی بیوی ہے تو اپنے بھائی کی بیوی کو ساتھ کیوں لے کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ بے شرمی اور بے غیرتی پھیلانے والی یہ عورتیں ہیں تو یقین کریں پھر ان کو بات کریں نا تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں واقعی باہر کے ملکوں سے میسیج بھی آتی ہیں اور کالز پہ بھی ہماری بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تو جی ان کا خود کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کیونکہ جو اس لائن پہ لگ گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لاسکتا ہے بندہ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں باقی ہمیں کسی سے غرض ہی نہیں ہیں کسی کو اگر یہ صحیح لگ رہا غلط لگ رہا وہ کارنیں اہتو کرتے جائیں لیکن ایزے مسلمان جو ہم مسلمان ہیں یا جو ہماری بہنیں بیٹیں ہم باہر سے تڑپ رہی ہیں کہ یہ عورتیں ایسا نہ کریں تو ہمیں فرق پڑ رہا ہے تو جی ہمیں کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ بالکل اپنے ٹاپک کو نہ چھڑیں اس ٹاپک پہ آپ بات کرتے رہیں تو جزاک اللہ خیار اللہ تعالیٰ کی دیر و دیر رحمتے آپ پر ہم پہ تو جی ملتے ہیں نیٹ ویڈیو میں پہ ہم بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا پہ ہمارے دعا میں ہمارے ساتھ اللہ حافظ